ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مصبت کیسز کی شرعہ بڑھ کر تقریباً 3.8 فیصد پر پہنچ گئی مزید 1828 نئے کیسز سامنے آگئے کرونا کا انتہائی خطرناک بھارتی ویرینڈ ڈیلٹا وائرس پاکستان پہنچ گیا انسی او سی نے کہا خچا ہے یہ کرونا کی چوتھی لہر نہ ہو احتیاط نہ کی تو نتائج خطرناک ہوں گے ہر کاروبار سنت اور بازار سے جڑے لوگ 31 جولائی تک لازمی ویکسینیشن کرائیں انسی او سی نے یکم اگست سے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے بغیر ہوائی سفر پر پاور بھی لگا دی فیڈرل بورٹ کے تحت میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات آج شروع ہوں گے پنجاب میں بھی آج سے انٹر کے امتحانات کا آغاز ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلینکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مخلصانہ قاوش جاری رکھنے کے لیے پرازم ہے وزیر خارجہ کا علاقائی امن و استحقام کے لیے پاک امریکہ مربوط اور عالی سطح مذاکرات کی ضرورت پر زور وزیر خارجہ نے کرونا پھیلاو روکنے کے لیے امریکہ کی معاونت پر امریکی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے کی ملاقات افغانستان میں مفاہمتی عمل میں سہولتکاری پر باپ چھی آرمی چیف نے آفغان امن عمل میں سہولتکاری اور میزبانی پر قطر کے کردار کو سراہا آرمی چیف کی چین کے سفیر سے بھی ملاقات بہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادل خیال آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران سی پیک سے متعلق پیشرفت پر تبادل خیال کیا گیا آرمی چیف نے کرونا کی صورتحال میں تعاون پر چین کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا چینی سفیر کا پاک چین سفارتی تعلقات میں مزید بہتری میں اپنا کردار ادا کرنے کا عظم امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ پاک افغان تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری دباؤ ڈالے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کے لیے بینوالقوامی برادری کا دباؤ ناغذیر ہے بینوالقوامی دباؤ بڑھانا چاہیے کہ افغان عوام کو وہ حکومت دے جا سکے جس کے وہ حقدار ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں ملک میں چینی کی قیمت بے قابو ایک سو دس روپے تک پہنچ گئی پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں تفصیلات سامنے آگئیں دو سو تیس عرب روپے کا بڑا سکینڈل بے رکاب کیا گیا جنوری سے جولائی تک مہنگی چینی کی فروخت سے شگر مل مالکان کو بتیس عرب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ایک سو اٹھانوے عرب روپے پہلے ہی عوام کی جیب سے نکالے جا چکے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز نے بھی مہنگی چینی خرید کر سبسیڈی کے ساڑھے تین عرب روپے شگر مل مالکان کی جیب میں ڈال دیئے حکومتی آداد و شمار سے چونکہ دینے والے حقائق سامنے لائے گئے راولپنڈی پولس نے خاتون پر تشدد کرنے والے ملزم حماد شاہ کو گرفتار کر لیا متاثرہ خاتون کا کہنا ہے ملزم رشتے دار ہے طلاق دلوا کر شادی کرنا چاہتا تھا انکار پر تشدد کیا خاتون پر تشدد کے ویڈیو سامنے آنے پر سی پیو نے کارروائی کا حکم دیا تھا اسلام آباب میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کا کیس کا پانچویں ملزم بلال مروت گرفتار پہلے سے گرفتار چار میں سے تین ملزمان عثمان مرزا فرہان شاہین اور عطا اور رحمان کو پولیس نے مزید چار دن کا ریمان لے لیا پولیس نے ویڈیو سوشل میڈیا سے ہٹانے کے لیے پاکستان ٹیلیکوم آثورٹی کو خط لکھ دیا تمام ملزمان کے پاسپورٹ ووچ لسٹ میں ڈالنے کی درخواست بھی کر دی گئی مرکزی ملزم عثمان مرزا گبھائی علیہ برار ساتھی ریحان اور محب بنگش اب تک مفروع حافظ آباد میں سات سال کی گونگی بحری بچی سے مبینہ زیادتی مقدمہ درج ملزم کو گریفتار نہ کیا جا سکا قصور منڈی عثمان والا میں ملزم کی گھر میں گھست کر گن پوائنٹ پر خاتون سے زیادتی ملزم گریفتار آئی جی پنجاب نے قصور واقع کا نوٹس لے لیا آر پیو شیخ اپورا سے ریپورٹ طلب کراچی میں پالتو کتوں کے حملے میں زخمی وکیل مرزا اختر علیہ اور کتوں کے مالک میں صلاح ہو گئی رکھوالوں کی غفلت کی سزا کتوں کو ملے گی سولان ہمیں کی شرائط کے مطابق جن دو کتوں نے مرزا اختر پر حملہ کیا تھا انہیں مارا جائے گا کتوں کا مالک بوافی مانگنے اور کتوں کی دیکھ بھال کی اینجیو کو دس لاکھ روپے عطیہ دینے پر زمان آئندہ خطرناک جانور نہ پالنے کا وعدہ کر لیا کہا اگر کوئی کتہ رکھیں گے تو اس کو کلفٹن کنٹونمنٹ بورٹ کے دفتر میں ریڈیسٹرڈ کرائیں گے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن توری بنگش کولونی میں پرانے کپڑے اور جوتے کے گودام میں لگی آگ پر تقریباً تین گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا فائر برگیٹ کی سات گاڑیوں نے آگ ہو جانے کے عمل میں حصہ لیا رحمان بابا ایکسپریس کو خانپورہ کے قریب حادثہ گاڑی سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ پھارٹک نہ ہونے کے باعث پیش آیا بلوچستان حکومت نے کرونا کے پھیلاو کے پیش نظر 31 جولائی تک نئی پابندیاں آئیت کر دی بلوچستان میں بازارات دس بجے بند ہو جائیں گے جمعہ کو لاکڈاؤن ہوگا ریسٹرونٹس کو پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ رات بارہ تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی ریسٹرونٹس میں کرونا وائرس ویکسین لگوانے والوں کو داخلے کی اجازت ہوگی شادی ہالز میں چار سو مہمانوں کے ساتھ آؤڈور شادیوں کی اجازت ہوگی تفریحی مقامات پارک پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی کراچی کے مختلف علاقوں میں سبسوے ریبونہ بانی موسم خوشبار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی اور گردو نوہ میں مزید بونہ بانی کا امکان ہے آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخہ، کشمیر اور گلگن بلتستان کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے عوام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں، آزاد کشمیر میں ووٹ فریدنے کے لیے پیسہ ہے کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ یہ فورن فنڈنگ کا پیسہ ہے یا کشمیر بیچنے کا پیسہ ہے؟ مریم نواز حکومت پر برس پڑی کہا پاکستان میں ڈوبتے سیلیکشن کے سورج کو آزاد کشمیر میں تلو نہیں ہونے دیں گے مزفر آباد میں انتخابی جلسے کے دوران عمران خان کو کشمیر فروش کا نام دے دیا کہا مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے والا جتنا ڈراما کر لے سب کو پتا ہے کہ اس میں عمران کی مرضی شامل تھی مشرف کو بھگایا نواز شریف کا مقابلہ کیا نہ اہل کو بھی ویسے بھگائیں گے جیسے سب کو بھگایا ہے بلاول ہٹو زرداری کا میر پور آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب علی امین گنڈا پور کا نام لیے بغیر تیر چلائے کہا عمران ہر دوسرے روز گندہ وزیر لے آتے ہیں سنا ہے کوئی گندہ وزیر کشمیر پہنچ کر ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے کشمیر کے عوام نہ نئی دلی کی ڈکٹیشن پر چلیں گے نہ بلی گالا کی ڈکٹیشن پر چلیں گے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے یہی پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے مریم نواز اور بلاول بھوٹو سیاسی طور پر تفلے مکتب ہیں انہیں کشمیر کی تاریخ اور کشمیری عوام کی جدو جہاد کا کچھ پتا ہی نہیں وفاقی وزیر فوات چہدری کا بلاول اور مریم کو جواب کہا ان کی سیاست کا نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد ان کی تقریروں سے بھی پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آزاد جمہو کشمیر میں دونوں پارٹیوں نے دس سال حکومت کی لیکن کارکردگی اس سے فرد دکھائی بہتر ہوتا جلسوں میں اپنی کارکردگی بتاتے کیا قومی اسمبلی سینٹ اور آئینی اداروں کے افسران کو چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چیف سیکیٹری لگایا جا سکتا ہے کیا انہیں کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر بنایا جا سکتا ہے غیر ملکی سفارت خانوں میں کانسل جنرل کی تائناتی فورن سروس کے بجائے کیا سروسز سے کی جاتی ہے تحریک انصاف کے سینٹر ولید اقبال نے سینٹ میں وقفہ سوالات میں سوال اٹھا دی ہے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری آٹھ روز کے نیجی دورے پر آج امریکہ روانہ ہوں گے بلاول بھٹو کی امریکہ میں اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا امکان ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف خیبر پختونخواہ کو کیٹ ٹھیک کریں گے انہوں نے تو پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا مالم جببہ سکینڈل کی بات کرتے ہیں اور یہاں آکر انجوائے کرتے رہے مالم جببہ میں جب ورکرز دھوپ میں کھڑے تھے تو مریم اورنگزیب زپ لائن پر انجوائے کر رہی تھی نون لی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا شہباز شریف کے خلاف بیان شرمناک ہے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ اپنے منصب اور خیبر پختونخواہ کی روایات کا لحاظ کریں بد کلامی بند کریں جو لوگ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا گند صاف نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی زبان سے پورے ملک کو گندہ کر دیا ہے جنہیں خیبر پختونخواہ میں کچھا گھر اور غریب نظر نہیں آتے انہیں پنجاب کی ترقی کی سمجھ نہیں آسکتی چترال کے علاقے کریم آباد کے مقام پر تین سگی بہنیں دریاں میں ڈوب کر جاں بہاک تینوں بہنیں کالیند ہو رہی تھی ایک بہن دریاں میں گری بچانے کی کوشش میں دو بہنیں بھی ڈوب گئیں لاشیں نکال لی گئیں کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ تاخیر کا شکار التوا کے باعث منصوبے کی لاغر ڈھائی عرب سے بڑھ کر چار عرب روپے تک پہنچ گئی اس دوران تین چیف منسٹرز اور دس آئی جی پولس بدل گئے لیکن تحال پروجیکٹ پر صرف پانچ بیصد عمل درامت ہو سکا سندھ ہائی کوٹ نے کنٹورمنٹ کے علاقوں میں انتظامیہ کو پارکنگ چارجز لینے سے روک دیا آئندہ حکم تک کسی بھی کنٹورمنٹ علاقے میں پارکنگ فیس وصول نہ کرنے کا حکم درخواست پر مزید سمات اگست کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی فریخین سے آئندہ سمات پر تفصیلی جواب دلت خیبر پختون خواہ کی عدالتوں میں دو لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ کیسز زیر التوا صوبے میں ججز کی ایک سو بارہ آسامیہ خالی پڑی ہیں مقدمات کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے انصاف کے لیے آنے والے سائلین کے مسائل بڑھ رہے ہیں پشاور کے قبیر خان کو پیشیاں بھکتے دو دہائیاں گزر گئیں دیوانی مقدمے کا فیصلہ نہ ہو سکا ادھر تو ہماری جن سے آتے ہیں پھیلے تک ادھر سے شروع ہوا اس کا تقریباً بیس سال ہو گیا اور ہمارے ساتھ ابھی تک تو انصاف نہیں ہوا کراچی میں نادرہ سے متعلق ایف آئیے کی پریس کانفرنس نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں یہاں واقعی نادرہ کے کرپت ملازمین نے چالیس لاکھ جالی شناختی کارڈ جاری کیے صرف انتالیس ملازمین کو غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ کے عجرہ میں ملوث قرار دیا گیا ان میں سے دو کی گرفتاری ظاہر کی گئی اگر یہ ملازمین ہر روز دو سو جالی شناختی کارڈ بھی جاری کریں تو تعداد چالیس لاکھ نہیں بنتی ترجمان امریکی محکمہ قارجہ زیڈ تارر نے کہا امریکہ کے کئی دہائیوں سے پاکستان سے قریبی اور احترام پر مبنی تعلقات ہیں امریکہ نے کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو پچس لاکھ ویکسین فراہم کی ہیں اس سے پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے افغان امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر نہیں آیا عرب میڈیا کے مطابق یہ دلزہ بیس جولائی کو ہوگی حج کا اہم رکن وقوف عرفہ انیس جولائی کو ادا کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس آج کراچی میں ہوگا کمیٹی شیئرمین عبدالقبیر آزاد اشلاس کی صدارت کریں گے بیرونی دنیا کو سالانہ عرب و رفے کا گوشت برامت کرنے والے بھارت نے عید العزا سے پہلے مذہب کے نام پر زبیحے پر پابندی پر غور شروع کر دیا یعنی پیسہ کمانے اور گوشت برامت کرنے کے لیے تو گائے اور بیل گرائے جا سکتا ہے لیکن مذہب کے نام پر قربانی نہیں کی جا سکے گی مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی فلوریڈا میں عمارت گرنے کے واقعے میں حلاق افراد کی تعداد 78 ہو گئی 62 افتاد لا پتہ امریکی میڈیا کے مطابق 24 جون کو عمارت گرنے کے کچھ کھنٹوں بعد سے کوئی شخص زندہ نہیں نکالا جا سکا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ونڈے آج لارڈز میں کھیلا جائے گا پاکستان ٹیم کارڈیف سے لندن پہنچ گئی کارڈیف میں پہلے ونڈے میں انگلینڈ نے پاکستان کو نو وکٹو سے شکست دی عالمی نمبر ایک سربیا کے نویک جوکویچ ویبلنن ٹینس کے فائنل میں پہنچ گئے سیمی فائنل میں شیپلوف اور کوسٹ ریٹ سیٹ میں شکست دے دی ایونٹ کے فائنل میں جوکویچ کا مقابلہ میٹائے اور بریٹرینی سے اتوار کو ہوگا جہلوم کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپٹل میں خاتون نے چار بیٹیوں کو جنم دیا بچیوں کی پیدائش نورمل ہوئی ڈاکٹرز کے مطابق بچیاں اور ماں مکمل طور پر صحتمان ہیں نامور عدیب شائر اور افثانہ نگار احمد ندیم قاسمی کو بچھڑے پندرہ سال بیٹ گئے احمد ندیم قاسمی کی تحریر سچائے سے بھرپور اور فطرت کی اکاس تھی حیدرباد میں رستم حیدرباد کے چرچے مالک کا دعویٰ ہے کہ ستر من وزنی رستم کو روزانہ مکھن بادام اور دوب دیا جاتا ہے شام کو حلوہ کھاتا ہے قیمت ہے صرف اسی لاکھ روپے وزن اور خوبصورتی میں بے مثال ملوچستان کی بھاگناڑی نسل کے ایک قدابر مچھڑوں کی بات بھی کچھ اور ہے مفت بھی ہے تو بنا دوں ہچ کچاو مفت بھی ہے مفت بھی ہے مفت بھی ہے ویکسین کو ہاں کرو نا کو نا آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ منگو نے ویکسین این تھم بنا لیا